اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی آج کل بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں بہت سے ایسے رشتے ہیں ایسی محبتیں ہیں جو انسان کی چھوٹ چھوٹی باتوں سے وہ دور ہونے لگی کیونکہ شیطان کا غلبہ زیادہ ہونے لگا اور آپسی محبتیں ختم ہونے لگی اور رشتوں میں بہت سے ایسے تفرخات اور نفرتیں جنم لینے لگی تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بھی اس قسم کے مسائل نہ ہو نہ آپ کے گھر میں لڑائی ہو جھگڑا ہو یا کوئی ایسی چیزیں جیسے میہ بیوی کا مسئلہ یا آپ سے رشتوں کی پرابلم یا پھر اپنا کوئی پیارہ آپ سے روٹ کر جا چکا ہے اپنا پیارہ آپ سے دور ہے صرف یہ وظیفہ اور عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کا جو پیارہ ہے وہ آپ سے خود رابطہ کریں اور انشاءاللہ اتنی محبت پیدا ہو کہ مرتے دم تک آپ کی محبت قائم دائم رہے اور کبھی آپ اپنے پیاروں سے نہ دور ہوں اور نہ ہی آپ سے وہ دور ہوں اور آپ سے محبت ہمیشہ بلند رہے جو آج میں سورہ مبارک کا آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفہ جس طرح ہمیں بتاؤں آپ اسی طرح کریں فرض کریں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ ناچاکی ہے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہے جھگڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پس دو لوگوں کو ملانے کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے آپ سے محبت کو بڑھانی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نماز فجر سے آپ جب فارق ہو تو آپ نے ایک غلاب کا پھول لینا ہے اور اس پر سورہ قریش قرآن پاک میں آپ چیک کر سکتے ہیں سکرین پہ بھی انشاءاللہ میں چلا دوں گی آپ یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں صرف اکیس مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے نام کے ساتھ آپ دم کریں جیسا کہ آپ نے جس کے لئے آپ دم کر رہے ہیں اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے بس اور اپنا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے فلا ٹھیک ہے ساتھ میں اب اپنی والدہ کا نام لگائیں گے بن فلا لڑکی ہے تو بنتے اور لڑکا ہے تو بن اس کے بعد آلہ خوب اس کے بعد جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں بتا تو صرف اسی کا نام لیں گے دلوں کے بھید اللہ پاک جانتے ہیں یہ پھول کی جو خوشبو ہیں آپ جس بھائی یا بہن کے لئے کر رہے ہیں یہ خوشبو اگر وہ پھول ہی آپ گفٹ کر دیتے ہیں یا وہ بے شک اگر وہ تازہ پھول نہیں ہے تو کوئی مطلب کہ گفٹ میں ہیں تو آپ کسی گفٹ پہ بھی کر کے آپ دے سکتے ہیں کوئی خوشبو پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں لیکن کوشش کہنے خوشبو بھی غلاب کی ہو اگر کوئی آپ کو توفہ دیتے ہیں آپ سے محبت کو بڑھانے کے لئے رشتوں میں تو پھر خوشبو بھی آپ کو غلاب کی لیں کوئی اچھے والی خوشبو لے جس میں الکوہل جیسے ہی وہ اس خوشبو کو محسوس کریں گے بفضل اللہ تعالیٰ کے الحمدلیلہ اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ یہ سوچا صرف اکیس مرتبہ اللہ کا کلام ربی جو ہے تو وہ پڑھ لیں تو یہ چھوٹی سی صورت ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی یہ صورت ہے قرآن پاک میں تو یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ سے محبت کہیں پر بھی آپ کو لگیئے اگر گھر کی فیملی میمبر سب ناراض ہیں تو آپ ایک پھول غلاب کا لائیں دو لائیں تین لائیں آپ کسی بھی پڑھ کر کسی بھی گلدان میں لگا کر تو ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں آپ سے محبت بڑھے گی جتنی خوشبو پھیلے گی آپ دیکھئے گا اب آپ نے دیکھیں یہ غلاب کی پھولوں کی خوشبو ہے آپ موٹی کے پھول لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو تو ویسے ہی بہت زیادہ نایب ہے آپ اگر مطلب کہ خود لگا سکتے ہیں تو موٹی کی جو ہے جو اتر ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے پر پڑھائی کریں تو خود لگائیں تو آپ سے محبت اتنی زیادہ بے قرار ہو کہ آپ جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں جس کے لئے آپ نے نام لیا ہے آخر میں تو اسی کے ساتھ آپ کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے لڑائی جھگڑا ہر قسم کی پرابلم ختم ہو جائے گی یہ حسبر وائف کے لئے یعنی کوئی بھائی ہے اپنی وائف کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور اجازت ضرور لیا کریں تاکہ استخارہ بھی ہو اور آپ کی مدد بھی ہو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف ہے تو اپنی سبہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیر